اسلام علیکم اپنے پرمانٹ اس اس پلال فم ویڈیو والی سرکار اور آج کی اس ویڈیو کے اندر انباکس کرنے جا رہے ہیں شاومی کے فلاکشپ ڈیوائس کو جس کا نام ہے می سکس اب اس موبائل فون کی انباکسنگ کی ویڈیو مجھے آپ لوگوں کے لیے کافی پہلے لے کر آ جانی چاہیے تھی لیکن میں لیٹ ہو گیا ہوں آج اس ویڈیو کے اندر میں اس موبائل فون کے باکس کو اپن کریں گے دیکھیں گے کہ ہمیں اس کے باکس کے اندر کیا چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا می سکس کے ریلیٹر میرے فرسٹ امپریشنز اب اگر آپ لوگ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو میں آپ کو ریکومنٹ کروں گا کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے بالکل نیچے ریڈ کلے کا سبسکرائب بٹن آ رہا ہوگا کیونکہ اس موبائل فون کا جو ریویو ہے وہ بھی جلدی میں آپ لوگوں کے لیے اس چینل کے اوپر لے آوں گا اب باکس کی بات کر لی جائے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کو شاومی کی برینڈنگ ملتی ہے اس کے علاوہ سمارٹ لنگ کی برینڈنگ ہے سمارٹ لنگ والے پاکستان کے اندر شاومی کے افیشل ڈیلرز ہیں اور موبائل فون کی بیک سائٹ کے اوپر آپ کو کچھ سپیسفیکیشن لکھی ہوئی مل جاتی ہیں ڈیول سن سٹینڈ بائی ہے اس کے علاوہ 4G LTE ہے اور کافی چھوٹا کر کے لکھا ہوا ہے لیکن یہ کافی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے اندر کوالکم سنیپ ڈیگن 835 کا پروسیسر لگا ہوا ہے جو کہ سنیپ ڈیگن کا اس ٹائنگ سب سے فاسٹس پروسیسر ہے اس کے علاوہ یہ موبائل فون 6GB رام اور 64GB انٹرنل سٹورج کے ساتھ آتا ہے تو آل این آل یہ موبائل فون ایک بیسٹ ہے اور آج اس کو انبوکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں باکس کے اندر کیا چیز دیکھنے کو ملتی ہے مسٹر چھوٹا جو ہے نا کافی ترس گئے تھے موبائل فون کو انبوکس کرنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے یہ ہے آپ کا وارنٹی کارڈ اور یہ وارنٹی جو ہے سمارٹ لنگ والوں کی ہے اور یہ وارنٹی جنوری 2019 میں جا کر ختم ہوگی اور 2018 کی وارنٹی ہے تو ابھی یہ سٹارٹ بھی نہیں ہوئی اور باکس کو اوپن کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو مل جاتا ہے یہ فون اور اگر میں یہاں پر تھوڑا فوکس ایجسٹ کرلوں تو یہ فون آپ کے ساتھ آویلیبل ہے اور اس کے بعد آپ کو باکس کے اندر جو چیزیں مل جاتی ہیں ان کے اندر اسیسریز ہیں آپ کو مل جاتا ہے ایک سم ایجیکٹر ٹول اور ایک چھوٹی سی گائیڈ بک ہے اور زیادہ کوئی پیپر ورک آپ کو یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملتا جو کہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ نارملی موبائل فون کا پیپر ورک میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بندہ رید کرے آج کل کے دور میں اس کے علاوہ آپ کو کافی خوبصورت یہ سیلیکن کیس مل جاتا ہے اور آپ کو مل جاتی ہے یہ ٹائپ سی کی کی کیبل اور اس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے موبائل فون کو چارج بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے کمپیوٹر سے اسے کنیک کرنا چاہیں گے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو مل جاتا ہے ایک ٹائپ سی ٹو ہیڈ فون جیک اور اس کے بیچے ریزن یہ ہے کہ جو موبائل فون ہے اس کے اندر شاومی نے ہیڈ فون جیک کو انکلوڈ نہیں کیا کیونکہ اس موبائل فون کو ان نے کافی زیادہ پتلا بنا دیا ہے تو یہ ایک ہی پورٹ آپ کو ملتی ہے جو کہ ٹائپ سی کی پورٹ ہے میں اس کو ٹرن آن کر لیتا ہوں اور اس کے چارجر کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اس میں فاسٹ چارجنگ ملتی ہے یا نہیں فائنلی یہ فون جو ہے سٹارٹ اپ ہو گیا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے چارجر کی اور یہ جو چارجر ہے یہ کوئی چارج 3.0 کو سپورٹ کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل فون کو 12 وٹ 1.5 امپئر کے اوپر چارج کر سکتے ہیں اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو یہ آپ کے موبائل فون کو کافی تیزی سے چارج کر دے گا یہاں پر یہ موبائل فون بھی لوڈ اپ ہو چکا ہے اور یہاں پر ہمیں جو انٹرفیس دیکھنے کو مل رہا ہے جو سوفٹر انسٹالڈ ہے وہ می یو آئی ایٹ ہے اب اگر آپ چاہیں گے تو آپ لوگ اس کو اپگریڈ کر سکتے ہیں می یو آئی نائن کے اوپر کیونکہ اس کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آ چکی ہے ابھی کے لئے میں ساری چیزوں کو سکپ آؤٹ کر دیتا ہوں فنگر پرنٹ سینسر اس کے فرنٹ سائٹ کے اوپر موجود ہے ہم اس کو انکلوڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فنگر پرنٹ سینسر کی سپیڈ ہے وہ کتنی تیز ہے آہ اوکے تو یہ فنگر پرنٹ جو ہے وہ ایڈ ہو گیا ہے تھیم اس سے پوچھ رہا ہے کون سی سلک کرنی ہے تو ایول گو ایڈ ڈاک تھیم کیونکہ کیمرہ کے اوپر کافی آسانی سے نظر آجاتی ہے یہ ڈاک تھیم اور تو فائنلی یہ فون بوٹ اپ ہو چکا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس موبائل فون کی جو سکرین ہے وہ کافی زیادہ برائٹ ہے اب اس موبائل فون کے اگر آپ ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو بیک سائیڈ کے اوپر آپ کو یہ سیرمک فیل والی باڈی مل جاتی ہے کافی سلم موبائل فون ہے یہ لیفٹ سائیڈ کی اگر آپ بات کریں گے تو یہاں پر آپ کو سیم ٹری مل جاتی ہے رائٹ سائیڈ کے اوپر پاور بٹن ہے والیم کیز ہیں اس کے علاوہ فرنٹ کے اوپر اوپر والی سائیڈ پر آپ کو آئی آر بلاسٹر مل جاتا ہے یہ فرنٹ کیمرہ آویلیبل ہے اور نیچے والی سائیڈ پر آپ کو مل جاتی ہے یو ایس بی ٹائپ سی کی پورٹ جس سے آپ اس کو چارج بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں گے تو یو ایس بی ٹائپ سی کی کوئی بھی اسیسری اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اب اس موبائل فون کا جو مین فیچر ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو اس کا پروسیسر ہے اور دوسرا ہے اس کا یہ ڈیول کیمرہ سیٹ اپ اب اس کی جو کوالٹی ہے وہ میں نے سنا ہے کہ شاومی کا جو اے ون ہے اس میں اور اس میں جو کوالٹی ہے اس کا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے لیکن اس موبائل فون کا بھی مکمل ریویو میں اپنے چینل کے اوپر جلدی پوسٹ کروں گا تو اگر آپ لوگ چینل کے اوپر نئے ہیں ڈیفینیٹلی میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہاں کئی پر میرا فیس آ رہا ہوگا ویڈیو کے بالکل نیچے آپ کو ریٹ کے لگا سبسکرائب بٹن نظر آ رہا ہوگا آپ اس کے وقت کلک کر کے بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ جب بھی وہ ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن آ جائے اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر بتائیے گا کہ نیکس ویڈیو اس کے اندر میں کیا امپروف کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میں نے ٹیبل ٹاپ کو تھوڑا بہت چینج کیا ہے تو اگر آپ لوگوں کو یہ بہتر لگا ہے تو آپ لوگوں مجھے بتا سکتے ہیں ورنہ اگر آپ لوگ کو یہ نہیں پسند آیا تو ہم واپس سے پرانے ٹیبل کے اوپر جا سکتے ہیں اس ویڈیو بھی اتنا ہی this is بلال signing off اللہ حافظ